ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو سٹوری بھائی آسیف دوستو آج کی میری ویڈیو دنیا کے چوتھے بڑے بریج اور کوئت کے سب سے بڑے بریج کے اوپر ہوگی اس بریج کا نام شیخ جابرال احمد السبا بریج ہے اور مقامی لوگ اس عربی میں شیخ جابر جسر بھی کہتے ہیں تو چلیں میرے ساتھ اور ایکسپلور کرتے ہیں کوئت کا سب سے بڑا بریج اور دنیا کا چوتھا بڑا عجوبہ دوستو یہ سکس نمبر روڈ ہے یہاں سے یہ بریج سٹارٹ ہوتا ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں بریج کی طرف اور آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو ساٹھ نمبر روڈ بھی کہا جاتا ہے سکسٹی رنگ بھی کہہ سکتے ہیں ساٹھ نمبر بھی اور اگر عربی باشا میں جائیں تو طریق ستین سکس رنگ موٹروے سے میں ابھی سکسٹی رنگ موٹروے کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ٹرون ہو کے ابھی ایکسیکٹ کر دیا میں نے یہاں سے ابھی ایکسیکٹ ہو گئے تو یہاں سے یہ جو شیخ جابرل احمد السبا رحم اللہ یہاں سے یہ جو بریج سٹارٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بریج ہے یہ ابھی آپ جیسے جیسے آگے جائیں گے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا زیادہ میرے ساتھ رہنا ہے ویڈیو جوائے کرنی ہے دونوں جانرم فینس لگائی گئی ہے روڈ کے تاکہ کوئی جنور کوئی بیٹ بکری کیمل وغیرہ روڈ کے اوپر نہ آسکے اور اس روڈ کی جو سپیڈ لیمٹ ہے ہنڈرڈ کلومیٹر پار آور ہے یہ آپ دیکھیں شیخ جابرل احمد سبا اور سبا یہ لنک لکھا گیا تھا اس سائن بورڈ کے اوپر جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں گے اور بھی آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ بریج دوہ کی طرف جاتا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 35 کلومیٹر ہے اور اگر ہم کارڈنگ ویکی پیڈیا جائیں گوگل کی طرف جائیں تو وہاں پر اس کی جو لمبائی 48 کلومیٹر بتائی گئی ہے جب ہم بریج کی جانب جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہیوی گاڑی وگرہ آتی ہے یہاں پر اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں چیک کیا جائے کہ اس میں لوڈ کٹنا ڈالا گیا ہے لیکن میں تو چونکہ اپنی گاڑی میں ہوں تو اس میں لوڈ والی کوئی بات نہیں ہے لیکن سب سے انٹری سے پہلے یہاں پر ویٹ سٹیشن بنائے گئے ہیں تاکہ اگر بریج کی کپیسٹی کے مطابق اس کا لوڈ ہے تو اس کو انٹر ہونے دیا جائے نہیں تو اس کو رٹن بھیج دیا جاتا ہے یہ رائٹ سائیڈ میں وہ بنا ہوا ہے ویٹ کا کانٹا جس کو ہم مورفہام میں کانٹا بھی کہتے ہیں وزن کرنے کے لئے جیسے ہمارے ادھر ہوتے ہیں اور یہ ببیان جزیرہ کا بھی انہوں نے بتایا گیا لیکن وہ یوں ٹرن مارنے کے لئے دیا گیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے دور سے ابھی ہم کو سی سائیڈ جو ہے نظر آنا شروع ہو گئی ہے یہ ڈیزرٹ ایریا ختم ہوا اور ابھی ہم ایک دم کنارے میں یہاں پر سی سائیڈ کی جانب یہاں سے سمندر جو ہے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بریج ہے کوئیت میں تو شاید کوئی کم کم ابندہ ہوگا جس نے یہ بریج نہیں دیکھا ہوگا ہرموست زیادہ تر لوگوں نے یہ اس بریج کی سیر کی ہوئی ہے میرے بہت سے دوستیں جنہوں نے مجھے فرمائش کی تھی کہ آہ پلیس ہمیں کوئیت کا جو سب سے بڑا بریج ہے سمندر کے اندر وہ دکھائیں تو ان کے لئے میں سپیشلی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس بریج کا ایک بینیفٹ یہ بھی ہے کہ جو فاصلہ ہمیں ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں تیہ کرنا پڑتا تھا وہ فاصلہ ابھی جسٹ ہم فورٹی منٹ میں تیہ کر لیتے ہیں تین ٹریک بنے ہوئے ہیں دونوں سائٹ وان وے روڈ ہے اور دیکھنے لائک ہے زیادہ تار ہولی ڈے کے دنوں میں یہاں پر حجوم ہوتا ہے لوگ فری ہوتے ہیں آف ہوتا ہے تو فیملیز کو لے کے یہاں پر آتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں پر کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں لہٰذا پلیز بی کیئر فل یہاں پر مہتہ کریا لکھا گیا ہے دوستو اس بریج کو دو ہزار تیرہ میں سٹارٹ کیا گیا تھا اس کی تعمیر جو ہے اور بہت ہی اس کو فاسٹلی کمپلیٹ کیا گیا ابھی بلکل ہم گہرے پانی میں آ چکے ہیں اور بریج جو ہے کافی انچائی میں بنایا ہے اور پانی نہایتی گہرہ نظر آ رہا ہے ادھر سے آج موسم بھی اتنا صاف نہیں ہے اس لئے جو دور دور تک جو پیمرہ جو مارا ہے وہ مار نہیں کر رہا ہے ابھی ایک ایسا پوائنٹ آنے والا یہاں پر ہم کافی ہائٹ پر جلے جائیں گے اور نیچے سے جو بڑے بڑے شپ اور بیری بیڑے آتے ہیں جو پورٹ کی طرف جاتے ہیں ان کے گزرنے کا رستہ بنایا گیا ہے یہ بریج جو ہے ایک ہنڈائی کمپنی تھی کوریا کی اس کمپنی نے اس کو کنسٹرکشن اس کی کی ہے اس بریج کی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک بڑا سا ٹاور آپ کو نظر آ رہا ہوگا روڈ کے بیلکل بیچوں بیچ یہ جو ٹاور ہے اس کے اوپر ایک لائٹ جلتی رہتی ہے یہ لائٹ ایک سگنل ٹاور ہے اور یہ سگنل ٹاور شپ اور بیڑی بیڑوں کے لئے ہوتا ہے ان کو رستے کی نشاندائی کے لئے یہ بنایا گیا اس بریج کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑا اور ابھی ہم ایک دام انچائی میں پہنچ چکے ہیں یہ اس بریج کا سینٹر مقام ہے یہ دیکھیں یہ ہم گزر گئے ابھی ہاف سے زیادہ جو ہمارا سفر ہے ختم ہو چکا ہے اور ہاف پاکی ہے ابھی انچائی سے ہم نیچے کی طرف جاتے ہوئے میں نے اپنی گاڑی کی جو سپیڈ ہے اس کو ہنڈرڈ کے اوپر کروز کیا ہوا ہے اور یہ نہ ہنڈر سے اب جا سکتی ہے نہ ڈاؤن ہو سکتی ہے یہ ابھی ایک سائن بورڈ آیا ہے وہاں پر لکھا گیا ہے ساؤتھرن آئس لینڈ جزیرال جنوبیا یہاں سے تین کلومیٹر کی دوری پہ رہا ہے اس کے اندر جزیرے بھی بنائے گئے ہیں اور وہاں پر کیفے بغیرہ اور بیٹھنے کی جگہ اور تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے کوئنٹ بنائے گئے ہیں دوستو یہ دیکھیں میرے پاس سے بھی ایک گاڑی گزری ہے جو امان کی نمبر پلیٹ ہے یہ بھی ٹو ریسٹ ہیں یقینا جو وزٹ کرنے آئے ہیں اس بریج کی سیار کے لیے نکلے ہیں سپیڈنگ از شاوٹ چکی ور کار ریگولیرلی یہ دیکھیں یہاں پر نیچے پٹرول پانپ بھی بنایا گیا ہے اور یہاں سے اگر ہم جزیرے کی طرف جائیں تو چلیں میں آپ کو جزیرے کی بھی سیار کرائی دیتا ہوں یہ یہاں سے ہم جزیرے کی طرف جا رہے ہیں یہ انٹرنس ہے جزیرے کی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر کور نائنٹین چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایک ریکسی نیشن سینٹر بھی بنایا گیا ہے ما شاء اللہ بہت خوب دیکھیں کتنی فیسلیٹیز ہیں ملکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جزیرے کا پوینٹ اور یہاں پر فیول بھی ہے لیکن میں فیول تو زاری بات ہے ہم نے نہیں ڈلوانا تو میں گھوم کے واپس نکلتا ہوں یہ ریکسی نیشن سینٹر بہت ہی خوبصورت اور یہاں پر فائر سٹیشن کے لیے گاڑیاں بھی کھڑی رہتی ہیں اور بہت ماشاءاللہ خوبصورت محول تھا یہاں پر پھر کسی دن اگر آپ ریکویسٹ کریں گے تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کو ان جزیروں کا ویزٹ کراؤں گا یہ آئس لینڈ سے باہر نکلنے کے بعد تھوڑا آگے آئیں تو آپ کو ایک اور بریج بھی نظر آ رہا ہوگا نہیں تو آگے چل نظر آ جائے گا ابھی شیخ پورٹ جو ہے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ دیکھیں تھوڑا میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک دوسرا بریج ہے یہ جمینہ پورٹ کے لیے رستہ جاتا ہے اس کو اندر کے اندر ہی بنایا گیا ہے ہنڈر میٹر کے بعد دوہ پورٹ یہاں سے دوہ اگر ہم نے دوہ پورٹ کی طرف جانا ہے تو یہ رستہ یہاں سے باہر نکل جائے گا اور یہ روڈ ہم کو دوہ پورٹ کی طرف لے جائے گا یہ بھی سمندر کے اندر بنایا گیا بریج ہے اور ہمارا تقریباً جو پہنتی کلومیٹر کا سفر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اور ابھی ہم ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف پہنچ گئے یہاں سے یہ جو بریج کا انڈ ہو رہا ہے بلکہ اگر ہم کہیں تو بریج کا انڈ نہیں ہو رہا اگر ہم کہیں تو یہاں سے سمندر کا انڈ ہو گیا ہے اور بریج آرےڑی چل رہا ہے بریج چونکہ نیچے فلائی آور وغیرہ بنائے گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ جو بریج بھی اور کنٹینیو ہوگا یہ میرے لیفٹ میں پوٹ ہے یہ ہاں پر بڑے بڑے شپ جو ہیں افلوڈ ہوتے ہیں ابھی شیخ جابرال احمد جابرال سبا بریج کا انڈ ہو گیا اور آگے ہم ائرپورٹ اور جلیب شوئے کی طرف جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بولا تھا کہ یہاں سے جو یہی جو روڈ اگر ہم کنٹینیو کریں گے تو ائرپورٹ اور جلیب شوئے کی طرف دائے گا آپ سائن بورڈ بھی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کافی لمبے ہو چکی ہے تو اسی لیے میں ابھی اس ویڈیو کا یہیں پر انڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز کچھ نہیں کرنا ایک چھوٹا سا ہی کام کرنا ہے کہ ایک لائک کرنا ہے اور نیچے کمیٹس کر دیں اور کمیٹس میں بتا دیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور مجھے بتائیں کہ کوئیت میں آپ کو کونسا ایری اپسند ہے اور کوئیت میں آپ نے کونسی چیز دیکھنی ہے تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور آپ کے لئے وہ ویڈیو لے کر رہا ہوں گا تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ کسی نئی جگہ پر تو دعاوں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہیں سٹوری بھائے آسیف